بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سرات مستقیم نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے آج 22 اگز 2020 ہے آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز قرآنی آیت کے اس ترجمے سے کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تمہارے پاس جو کچھ ہے سب فانی ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے وہی باقی رہنے والا ہے اور سبر کرنے والوں کو ہم بھلے آمال کا بہترین بدلہ ضرور عطا فرمائیں گے اللہ رب العزت ہمیں ان قرآنی آیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اب ہم نظر ڈالتے ہیں دوستو آج کی کچھ اہم ترین خبروں پر میری اس ویڈیو کو لائک کر کے شراغ لازمی کر دیا کریں تاکہ دوسرے بھائی بھی معلومات جان سکیں سعودی وزارت داخلہ نے مملکت میں موجود تمام سعودی شہری اور غیر ملکی افراد کو اہم علامیہ جاری کر کے خبردار کر دیا ہے کہ اگر آن ڈیوٹی کسی بھی سیکیورٹی اہلکار ٹریفک پولیس پولیس یا دیگر کسی بھی طرح کا کوئی سیکیورٹی اہلکار ہو اس پر کوئی تشدد کرے گا تو اس کے خلاف سخت سرکاری طور پر کاروائی کی جائے گی جان برج کر سرکاری گاڑی کو نقصان پہنچانے پر کاروائی ہوگی پبلک مقامات یا تقریبات میں اگر کوئی آدشی اسلحہ استعمال کرے گا تو اس پر بھی کاروائی کی جائے گی کسی کو دھمکی دینا نقصان پہنچانے کی غرض سے اس پر تشدد کرنا یا کسی بھی اور طرح سے اسے تنگ کرنا اغوا کرنا یا جنسی زیادتی کا نشانہ بنانے کی کوشش کرنا یا کر لینا یہ تمام کی تمام سخت قوانین کے لحاظ سے سزائیں مقرر کر دی گئی ہیں تجارتی جال سازی ہو یا سمان میں ملاوٹ کرنا یہ سب وہ جرائم ہیں جس پر فوراں گرفتاری عمل میں آئی گی اور کیس فوری طور پر پبلک پروسکیشن کو ریفر کیا جائے گا تاکہ ایسے افراد جو کہ مملکت میں امن و امان خراب کرنے کا سبب بنتے ہیں چاہے سعودی شہری ہوں یا غیر ملکی انہیں کڑی سزائیں دی جا سکیں دمام سے انڈین بھائیوں کے لئے خبر آئی ہے کہ کیرلا کے لئے دو خصوصی پروازیں شیڈیول کی گئی ہیں جو کہ ستائیس اور اٹھائیس اگست کو انڈین بھائیوں کو لے کر روانہ ہوں گی ستائیس اگست کو ایک فلائٹ دمام سے تری و اندر میں جائے گی جبکہ دوسری فلائٹ اٹھائیس اگست کو دمام سے کوزی کوٹا روانہ ہوگی مزید معلومات انڈی کو ائرلائن کے آفیس جا کر ریاد اور دمام میں حاصل کی جا سکتی ہیں اور ان سے رابطہ کیا جا سکتا ہے جوازات سے ایک سعودی شہری نے پوچھا کہ اس کا بیٹا جو کہ ایک غیر ملکی ماں سے ہے وہ اس کے ساتھ سفر کرنا چاہتا ہے کچھ اہم معاملات کے لئے بیرون ملک جانا چاہتا ہے کیا اس طرح کی سہولت اسے میسر ہوگی اس سنے میں جوازات نے کہا کہ انسانی ہمدردی کی بنا پر وزارت داخلہ اور وزارت سہت سے رجوع کیا جا سکتا ہے اور تمام ثبوت اس سعودی شہری کو دکھانے ہوں گے اس کے بعد جو بھی یہ دونوں وزارتیں فیصلہ کریں گی اسی بنیاد پر وہ سفر کر سکتا ہے اس خبر میں غیر ملکی افراد کے لئے یہ خبر ہے کہ لازمی طور پر انسانی بنیاد پر وزارت داخلہ اور وزارت سہت سے آپ بھی رجوع کر سکتے ہیں اگر وہاں سے اجازت مل جاتی ہے تو انٹرنیشنل فلائٹس چاہے وہ بند ہی کیوں نہ ہیں آپ اپنے لئے آنے جانے کے لئے کوئی فیصلہ کروا سکتے ہیں سعودی پبلک پروسکوشن نے مملکت میں سنگین جرائم کی فہرست جاری کی ہے جس کے ارتگاہ پر جرم کرنے والے شخص کی گرفتاری یقینی ہوگی سنگین جرائم میں حدود کی جرائم بھی شامل ہیں جس کی سزا سزا موت بھی ہو سکتی ہے جان بوجھ کر کسی کو قتل کرنا یا قومی سلامتی کو نقصان پہنچانے والے افراد پر تین سال سے زائد حملہ کرنے کی صورت میں تین سال سے زائد قید کی سزا مقرر ہے سرکاری خزانے میں غبن کرنے پر بھی سزائے مقرر ہیں کسی کمپنی یا شراکتی کمپنی کی رقم میں غبن کرنا بینکوں میں سرمایہ کرے کرنے والی کمپنیوں میں غبر کرنا بیس ہزار ریال سے زائد کی رقم کو دھوکہ دہی کے ذریعے حاصل کرنا جان بوجھ کر کسی انسانی جان کو نقصان پہنچانا کسی انسان کو ایسا زخم دینا جس کے ٹھیک ہونے میں اکیس دن سے زائد کا ٹائم لگتا ہے اس پر سخت سزائے مقرر ہیں بیس ہزار ریال سے زائد مالیت کی جائدات کو جان بوجھ کر نقصان پہنچانا والدین پر تشدد کرنا کسی کی جان مال یا عزت کو نقصان پہنچانا کسی کے ساتھ غیر ضروری طور پر گالم گلوج کرنا بھی اس کی عزت نفس کو نقصان پہنچانے کے برابر ہے اس پر بھی سزائے مقرر ہیں کسی منظف گروہ کے ساتھ مل کر کاروائیاں کرنا فہشی کڑڈا قائم کرنا نشاور اشیاء بنانا بیچنا یا اسے زخیرہ کرنا یا اس کا استعمال کرنا ٹائر سکریچنگ کرنا مخالف سندھ میں ڈرائونگ کرنا ریڈ سکل توڑنا آور سپیڈنگ کرنا یہ تمام کی تمام انتہائی بڑے جرائم میں آتے ہیں اس پر سخت سزائیں پبلک پروسکوشن کے جانب سے جاری کی گئی ہیں لہٰذا وہ تمام غیر ملکی افراد یا سعودی شہری اب ان سزاؤں کے حق دار ہوں گے جو کہ قوانین کا احترام نہیں کریں گے خادمین حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے روائل کمیشن کی رپورٹ پر بحرہ اہمر پروجیکٹ میں بدعنوانی بدانتظامی اور اختیارات کا ناجائز استعمال کی شکایت پر شاہی فرمان کے ذریعے بہت سارے عالی سرکاری اہدداروں کو برطرف کرتے ہوئے ان کے خلاف الزامات کی تحقیقات کا حکم جاری کر دیا ہے بحرہ اہمر اور عالعولہ ترقیاتی منصوبوں پر بہت سے پلاتوں پر تجاویزات کی شکایت محصول ہوئی تھی ان شکایات کے محصول ہونے کے بعد سعودی سرہدی کارڈ کے ڈائیٹر جنرل لیفرین جنرل کو خدمات سے برخواست کرتے ہوئے ریٹائرمنٹ پر بھیج دیا گیا ہے عملج اور الوج کے سرہدی کارڈ کے سلسلے میں بھی وہاں کے کمانڈر وزارت داخلہ مدینہ منورہ تبوک اور اسیر گورنٹ کے عالی اہدداروں کو بھی ذمہ داریوں سے فارغ کر دیا گیا ہے مدینہ منورہ اور تبوک ریجن کی بلدیا کے عالی اہدداروں کو بھی نوکری سے فارغ کر کے تحقیقات میں شامل کیا گیا ہے ایوانی شاہی کی جانب سے ادارہ بدنوانی کو فوری طور پر حکم جاری کر کے تمام عالی اہدداروں کے خلاف جامعہ تحقیقات کر کے ان کے خلاف قانونی کاروئی کرتے ہوئے فوری ریپورٹ پیش کرنے کے احکامات بھی صادر کیے گئے ہیں تاکہ مملکت میں وہ تمام لوگ چاہے سعودی شہری ہوں یا غیر ملکی چاہے کسی بھی اہدے پر وہ فائز ہوں اگر وہ کسی بھی طرح سے اپنے اختیارت کا نائے جائز فائدہ اٹھاتے ہیں بدنوانی کرتے ہیں تو ان کے خلاف قوانین سخت ہیں اور کاروئی یقینی ہے سعودی وزارت تجارت نے ریاد میں کاروئی کرتے ہوئے بڑی تداد میں خراب چکن جو کہ سٹور کی گئی تھی اسے مختلف سٹور وغیرہ میں ہوتلز میں سپلائی کرنا تھا وہ برامت کر لی ہے بلدیا کے اہلکار اور سیکیورٹی اہلکار بھی ان کے ہمراہ تھے بہت بڑی مقدار میں یہ خراب چکن یعنی کہ مرگی جو کہ مختلف جگہ پر رکھی گئی تھی اسے برامت کر لیا ہے اس اس لیے میں وزارت تجارت کا کہنا ہے کہ ایسے افراد جو کہ عوام کو دھوکہ دیئی کے ذریعے ان کی صحت سے کھلتے ہیں ان کے خلاف بھرپور کاروئی کی جائے گی اور ایسے افراد کو مملکت میں جو بھی ان قوانین کے مطابق سزا اور جرمانہ ہے وہ لازمان دیا جائے گا دمام سے بھی کچھ اسی طرح کی خبریں آئی ہیں کہ بلدیا کے اہلکاروں نے اور سیکیورٹی اہلکاروں نے وزارت تجارت کے ساتھ بھرپور کاروائیاں کی ہیں اور مختلف جگہوں پر غیرمیاری اشیاء ضبط کی ہیں سعودی میک میں موسمیات کا کہنا ہے کہ اس ماہ کے آخر تک درجہ حرارت میں اتار چڑھاؤ رہے گا اس ماہ کے آخر تک مملکت گردالود ہواوں کی لبیٹ میں رہے گا دمام علیہ السا کا درجہ حرارت سب سے زیادہ رہے گا مگر اگلے ماہ سے ان عراقوں میں موسم میں کچھ تبدیلی رونما ہو جائے گی آج بروزے ہفتہ مملکت میں بارشوں کا آغاز ہونے جارہا ہے جو کئی دنوں تک جاری رہے گا مکہ تل مکرمہ بہا اسیر جزان مدینہ منورہ نجران ریاد اور مشرقی ریجن ان بارشوں کی لپیٹ میں رہیں گے چند ہی مقامات پر سلابی صورتحال کا اندیشہ بھی ہے لہٰذا وہ تمام سعودی شہری اور غیر ملکی جو کہ ہائیوے پر سفر کرتے ہیں نشبی لیکوں میں جانے سے گریز کریں کیونکہ سلابی صورتحال کی بنا پر رستے بند بھی ہو سکتے ہیں